دوستو جو غزل کی جب بات چلتی ہے تو جب ہم لوگی معنی میں فستے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اس کے لیے ایک معنی یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب عورتوں سے بات کرنا تو مجھے تو کبھی کبھی اس تعریف میں ساجش کی بوبی آتی ہے وہ اس لیے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ مردوں نے اس صرف کو اپنانے کے لیے اور عورتوں سے پیچھا چھوڑانے کے لیے کہ وہ بھی ادھر تبعازمائی نہ کرنے لگیں انہوں نے غزل کا یہ مفہوم کہیں ڈال دیا ہو لہٰذا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ غزل میں صرف مرد ہی مرد بات کریں عورتوں نے بھی کوشش کی لیکن آپ اس بات پر ضرور رکھیں گے بھروسہ کہ ان زمانے میں جس زمانے سے عورتوں نے شاعری شروع کی تو یہی ایک مسئبت ان کے سامنے بھی تھی کہ آخر شاعری کرنے میں میں کس انداز سے شاعری کروں تو پرانی شاعرات نے مرد کے انداز سے ہی شاعری کی اس میں بھی جس طرح سے عورتوں کے نمائندگی نہیں ہوئی تو عورت انہوں نے اپنے آپ کو پیشنے کیا اور تمام تر احساسات جذبات و تمام چیزیں جو ہے مرد شاعر کی طور پر ہی تو اکثر دیکھنے کو ملتی تھی لہٰذا یہ تیہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ کلام کسی عورت کا ہے کسی شاعر کا ہے یہ بات کے دنوں میں پھر اس کے اندر ترمیمات شروع ہوئی اور آدھا جعفری اور ایسے لوگوں نے پھر ایک نئی اور تمانا نیسائی آواز کو اس طرف بلند کیا اور پھر ایک پہچان بننا شروع ہوئی نیسائی شاعری کی ہماری اس گروپ میں بھی ایسی شاعرات موجود ہیں جو بہت ہی کہنا چاہیے مضبوطی کے ساتھ نیسائی شاعری پیش کرتی ہیں لیکن ہاں شکری کی بات یہ ہے کہ نیسائی شاعری جس طرح سے مضموم اس لحاظ سے ہو گئی ہے کہ سوائے شکوے شکایت گلے رونا دھونا اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے اس کے برعکس ہمارے کے جو شاعرات ہیں بہت ہی آزم کی بات کرتی ہیں حوصلے کی بات کرتی ہیں تصوکف کی بات کرتی ہیں بہت سنجیدہ شاعری کرتی ہیں جس پر ہم کسی طرح سے کوئی تھپا نہیں لگا سکتے ہیں ایسی ایک شاعرہ ہے ہمارے ہاں روپم جی روپم جی کو انتہائی عدب کے ساتھ میں یہاں پہ آواز دیتا ہوں یہاں ہے اور اپنے تخلیقہ سے میں نوازیں روپم چوبڑا آرسی ارمیاں ارمیاں گھٹی تھی رودن سے ارمیاں گھٹی تھی رودن سے تن بدل دیا ہے بدن سے لمس دوپ کا تن کا شیشہ لمس دوپ کا تن کا شیشہ ناف جل رہی ہے چھوان سے زیرے وصل آنکھیں ہیں بھیگی زیرے وصل آنکھیں ہیں بھیگی بے کسی بہی آسوان سے بے کسی بہی آسوان سے گرم اشک ہیں زپت دل میں بھاپ اٹھ رہی ہے بدن سے گرم اشک ہیں زپت دل میں بھاپ اٹھ رہی ہے بدن سے دل جلا تو روے نہیں بس دل جلا تو روے نہیں بس آنکھ جل رہی تھی ہون سے دل جلا تو روے نہیں بس آنکھ جل رہی تھی ہون سے توڑ دی وصل کی ہدیں سب توڑ دی وصل کی ہدیں سب دکھ نہ دپ سکا ہے دمن سے اور سانس باٹ لی ہم نفس نے یہ ایک بات کہنا چاہوں گی ہم نے دسکشن کیا تھا سول میٹ کے لیے وہ ہم نفس کا جو سجیشن آئے تھا سانس باٹ لی ہم نفس نے روح دو گنی آج تن سے سانس باٹ لی ہم نفس نے روح دو گنی آج تن سے تجھ سے ہی گزر کر رہائی تجھ سے ہی گزر کر رہائی یہ چمن کا راستہ چمن سے یہ نظم ہے اس کے لیے توڑ دی وصل کی ہدیں سب دکھ نہ دپ سکا ہے دمن سے اس کی بھومی کا میں اس لیے باننا چاہوں گی کی بہت ہارڈکور تین یوگی کے گھن ہوتے ہیں رج، تم اور ستھ جس میں ستھ گھن جو ہے اس پر ultimate level of یوگی ہوتا ہے تم سب سے نیچے والا مانا جاتا ہے جس میں کافی تام سی گھن ہوتے ہیں drinking and all that رج بیچ والا ہوتا ہے اور ستھ سب سے اپرودا ہے پریم کتھا وپریت منو کی رج اور تم کی نیاس کی تم کو پرنے کی ٹیس وڑی تھی رج کو رچی پرنیاس کی تم کو پرنے کی ٹیس وڑی تھی رج کو رچی پرنیاس کی جب ملتے رج پریت بھیٹ میں پھول پلاش کے لے آتا جب ملتے رج پریت بھیٹ میں پھول پلاش کے بھر لاتا کہتا لو شبکار صدیچہ نوین ایک پرواز کی جب ملتے رج پریت بھیٹ میں پھول پلاش کے بھر لاتا کہتا لو شبکار صدیچہ نوین ایک پرواز کی پریم کتھا دن بیتے گہرا تیر اچیوں کی آس کی آس جی پریم کتھا پریم کتھا دن بیتے گہراتی رچیوں کی آس کی رج ڈوبہ ایک آنت میں اور تم آس دھرے سہواز کی بات بڑی پر بات نہ بڑی موک دوند آرمب ہوا بات بڑی پر بات نہ بڑی موک دوند آرمب ہوا مانگ رکھے اکراس کی دوجہ شرط رکھے سنیاس کی پریم کتھا اکشد پریت کی مد کی اور اُللاس کی ایک سمجھائے پرابتی راس کی دو جا مایا پاش کی پریم کتھا ایک شد پریت کی مد کی اور اُللاس کی ایک سمجھائے پرابتی راس کی دو جا مایا پاش کی رجنے پرنے کو تیاغ رکھا تھا کنٹو پریت اپار کی رجنے پرنے کو تیاغ رکھا تھا کنٹو پریت اپار کی پریت کی جیت ہوئی آخر پریت کی جیت ہوئی آخر اور تم کے کام پریاس کی پریم کتھا انلوم ویلوم کی آس کی اور وشواس کی مانگ رکھے ایک راس کی دو جا شرط رکھے سنیاس کی پریم کتھا ایک سمجھوتے کی قرار کی وشواس کی پریم کتھا ایک سمجھوتے کی قرار کی آبھاس کی مان لی شرط راس کی اور پھر دونوں کے سنیاس کی پریم کتھا ایک سمجھوتے کی قرار کی آبھاس کی مان لی شرط راس کی اور پھر دونوں کے سنیاس کی پریت بھیٹ میں رج پھر پھول پلاش کے انجلی بھر لائیا کہتا لو شبکار صدیچہ نوین ایک پرواس کی پریم کتھا انولوم ویلوم کی راس کی اور وشواس کی مانگ رکھے ایک شرط کی دوجہ شرط رکھے سنیاس کی پریم کتھا پریم کہانی دے ہمیلن کی پریم کہانی دے ہمیلن کی رت کی شواسچ شواس کی پریم کتھا یہ وچن بدھ کی وچن بھنگ پریحاس کی نیتک تاپر گھٹنے والے عدبود ایک پراواس کی تم سے تم کی رج سے ست کی اور رج کے سنیاس کی نیتک تاپر گھٹنے والے عدبود ایک پراواس کی تم سے تم کی رج سے ست کی اور رج کے سنیاس کی بھور ہوئی تو تم انجلی بھر پھول پلاش کے بھر لائیا پہلے تو رج لاتا تھا بھور ہوئی تو تم انجلی بھر پھول پلاش کے بھر لائیا کہتا رج سے یہ لو صدی چھا تنہا نوی پریاس کی پریم کتھا انولوم ویلوم کی آسکی اور وشواس کی مانگا رکھے ایک راست کی دوجہ شرط رکھے سکتے